بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب حیر جیسے ہوں گے میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سفیان ڈیزائن دوستو آج کی کلاس فائف میں میں آپ کو کولرا کے مزید ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا تو بینہ ٹیم ویس کیے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزالج اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو ہم نے پہلی ویڈیو میں شیف ٹولز کے بارے میں جانا تھا تو آج ہم شیف ٹولز میں جو مزید ٹولز ہیں ان کے بارے میں جانتے کہ ان کا کیا کام ہے تو ایک ٹیک ٹینگل میں یہاں پر شیف لکاتا ہوں تو یہاں سے اگر ہم سموت جو ہے یہ ہمارے کام کے نہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ایکسپلائن کر دیتا ہوں یہ سموت ٹولز ہے اور سی میر ٹولز ہے ٹیو ٹولز ہے آگے ٹریکٹ ہے تو یہ ٹولز کیا کام کرتے ہیں یہ صرف یہاں پر میں نے سلیکٹ کیا تو یہاں سے اس طرح یہ شو ہو رہا اوپر یہ والا پوئنٹ جو سو ہو رہے ہیں یہ صرف جو کورنٹ اور جو ہے نا شیف تھوڑی تھوڑی سی چینجز کرتے ہیں ٹھیک اس طرح میں اس پروائد کرتا ہوں میں ایک منٹ میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ اپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ صرف جو ہے نا شیف کو ٹیڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح آپ شیف کو کسی بھی طرح سے آپ ٹیڑا کر سکتے ہیں ٹھیک آگے ہمارے پاس جو ہے ٹیورل تو یہ گلائی میں جو ہے نا ٹیڑا کرتا ہے تو اٹریک ہم کرتے ہیں یا پھر سمجھ جو ہے نا یہ اس ٹھول کے ساتھ تو ایسے آپ صرف جو ہے نا شیف کو تھوڑا بہتا ٹیڑا کر کے شیف ان ٹھول سے کوئی اتنی ہاتھ شیف نہیں بنتی تو اس لیے میں ان کے بارے میں زیادہ اکسپرین نہیں کروں گا آپ کو تو یہاں سے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں ڈلیٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کرat کا آپشن ہے تو دوستو یہاں آپ کراپ کا آپشن ہے نائف ہے ویچول سیگیمنٹ ڈلیٹ ہے تو ریزر ٹول ہے تو ہم کراپ کا کیا کام ہے تو ہم یہاں سے ایک کوئی بھی جی پی جی فائل جو ایک یہاں سے اٹھا لیتے ہیں جس طرح یہ یہاں سے یہ جابی جی فائل جائے 살 یہ کرتے ہیں جب سے جے جی پی جی فائل کالٹ ہے جہاں تک آپ کو چاہیے یہاں سے میں یہاں تک کسٹر کرتا ہوں تو میں صرف ارتکر ویٹر مر کلک کروں گا تو یہ کراپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے باقی جو تھا وہ ڈیلیڈ ہو چکا ہے جتنا کراپ کیا ہے وہ ہی صرف آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا کہ کراپ کس طرح آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس نائف کا ٹول جس طرح ہم ایک شیف بناتے ہیں یہاں سے ایک شیف بناتے ہیں شیف ٹول کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم ایک شیف بنائیں کنٹرول کیو کرنے سے پوائنٹ سیلیکٹ کریں مجھے ڈیلیڈ کیا پوائنٹ تو یہاں پر یہ ایک شیف بن گی ٹھیک ہے تو ہم مگر اسی کی دو شیف بنانا چاہے تو ہم اس کی کاپی کریں گے اس کی ایک اور کاپی کریں گے یہاں پر تو نے اس کی exper 팀 کریں گے اس طرح ہم اس کی دو شیف بنائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو تو یہ ایک آسان طریقہ اس طرح کی شیف بنانے کے لیے آپ ایک ریکٹنگل لگائیں یہاں پر اس کے بعد آپ جو کراپ کے فولڈر میں نایف کا ٹول ہے یہاں سے نائف سیلیکٹ کریں نائف سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نائف سیلیکٹ کری نائف سیلیکٹ میں یہاں پر یہ جو ایک پوائنٹ اس پر کلک کرنا اس کے بعد یہ لائن Já دوسرے پوائنٹ پر آ کر یہاں تک چھوڑ دینہ ہے کلک کر لیکن ٹھیک ہے کہ کر کر چھوڑ دینے کے بعد پیم نا پک ٹوج کے ان کے بعد ہم اس کو اس شیپ کولہ دھا کرتے ہیں اور یہ شیپلہ دھا کرنا نائف کا کم کیا ہے کاٹنا اور الادہ کرنا کسی بھی شیفز کو کاٹنا اور الادہ کرنا تو یہ اب سمپل بہت حسانی سے ہم نے یہ دو شیفز بنا لی ٹھیک ہے وہاں سے ہم شیف ٹول میں تھوڑا سا ٹائم لگا اور یہاں سے جلدی سے یہ دو شیفز بن گی ٹھیک ہے صرف کٹ کرنے سے نائف ٹول سے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا نائف ٹول کس طرح ورک کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ٹول جو ہے ہمارے پاس ٹول ٹول اس سیگمنٹ ڈیلیٹ کا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا بھی تھانا اینٹ做 غرب نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو سیدعہ سکم کرتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے یہاں برا جو ہے میں اس ٹور کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سیابات سے میں سے سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں برا یہ ہے یہ ہے جو جو ہے میں کیا تھا جو اسے ڈیلیٹ کررے ہیں ٹھیکuru disto تو اس کا ایتنا خاص کام نہیں ہے رسول تو یہاں سے ریزر ٹول یہ بھی جو ہے نا ریموو کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے استعمال ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ہے زوم ٹول ٹھیک ہے تو زوم ٹول کا کیا کام ہے اس میں زوم ٹول کا دوستو یہ کام ہے اگر آپ کو جس طرح یہ بہت زوم آٹ ہو جی اور زوم جو ہے نا آٹ ہو جی ہے یہاں پر ہمیں دکھائیں نہیں دیا تو ہم ایک طریقہ ایسے موز کی جو سکرول ہے اس کے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ہم اسے زوم کر سکتے ہیں اس طرح ہم موز کی سکرول سے بھی سے زوم کر سکتے ہیں لیکن ایک طریقہ اس کا یہ ہے یہاں سے جو اس کی شارٹ کی ہے زیڈ ہے تو زیڈ سے کیا ہوتا ہے زیڈ ہم جیسے پریس کریں گے اس کے بعد ہم اسے جتنا مرضی چاہیں زوم کر سکتے ہیں ٹھیک جتنا چاہیں آپ اسے زوم کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ زوم کرنے کا ایک اور بھی ہے وہ دوستو کیا ہے وہ ہے ایف ٹو شارٹ کی ہے ایف ٹو سے ہم ایک ایک بار یہ جو زوم سیلیکٹ ہوگا اور ایک بار زوک کرنے کے بعد زوم ٹول جوhibra ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو زیدزے deserve اگر ہم کلک کریں تو پھر ہم زوم کریں تو زید سے آپ کا زوسم ٹول ختم نہیں ہوگا ہم پھر کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی ج бер first آجٹ ہوں زوم ٹول ختم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ زوم ٹول کے تین طریقے ہیں آپ تین طریق ہے زوم کاش سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمارے بس ہے ایچ پین اس کی شارٹ کی ہے ایچ ٹھیک ہے تو اس کا کیا کم دوستان جیسے کہ یہاں پر ایک جو ہے نا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے بعد جو بھی فائلز پڑھی ہوئے اگر دور ہیں کہیں یا کواس ہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تو آپ سمپلی شارٹ کی ہے جو ایف فور سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہاں پڑھی ہوئے ہیں لیکن اگر آپ آپ کو یہ نہیں بتاکی کس شارٹ کی سے ہم ایسے دیکھتے ہیں تو پین کا جو ٹولز ہے یہاں سے آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کی شارٹ کی ایچ کے آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سمپلی لیٹس کلیک سے تھوڑا سا ڈریک کریں اگری طرف کھینچے تھوڑا سا اس طرح کھینچے تو آپ اس فائلز پر چلنے جائیں گے جہاں بر آپ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کا کام ہے کہ آپ کوئی بھی فائلز آسانی سے دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر سے کچھ سکتے ہیں اپنے اپنے لیں بیس کو ٹھیک کے دستو اس کے بعد ہمارے پاس فری ہینڈ ٹول جس کی شارٹ کی اس فری ہینڈ ٹول کا کیا کام ہے اگر ہم รیکٹینگل سے ایک شیف بنائی تھی جس طرح ہم نے اس دن لائن کی ایک شیف بنائی تھی تو کنٹرول کیوں کرتے ہیں ہم کر کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے ایک لائن بناتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی کلاس میں جو بنای تھی لائن تو ہم اس طرح کی لائن ایک بنا لیتے ہیں یہاں سے ہم نے پوائنٹ لگا اگر اس کے بعد آپ بھی کوئی شیف بنا سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو یہاں سے ایک اس طرح کی کوئی ہم شیف بنا لیتے ہیں کہ یہاں سے اگر یہ ہوگی اس کو یہ کلر دے دیا اور اس کو جو ہے ریڈ کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اسے ٹرم کرتے ہیں جساں ہم نے یہ ایک لائن بنائی تھی دوستو شیف ٹول کے مدد سے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں شیف بنانے کے لیے لیکن آپ ایک جو ہے فری ہینڈ ٹول جو ہے لائن والا ٹول آپ اسے سانی سے اس طرح کی شیف بنا سکتے ہیں وہ کس طرح بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ نے فری ہینڈ ٹول سیلیکٹ کرنا ہے سیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیمپل ہی ایک لائن کلک کرنی ہے اگر آپ یہاں سے کنٹرول کو بٹن کو کلک کریں تو سیدھے لائن جو ہے سیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے لائن کے سور یہ بھی شیف ٹول سے بنے گی اس طرح کے لائن لیکن آپ یہاں سے سانی سے یہاں سے سیکٹ کر کے شیف ٹول تو ان دو پوائنٹس کو سیکٹ کریں یہاں سے کرو کریں اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی پوائنٹ یہاں سے پک کر یہ اوپر اور یہ نیچے ٹھیک ہوگی دوستو تو اس لائن کو آپ کلر دے سکتے ہیں کوئی بھی کلر سیمپل ہی دے سکتے ہیں اور جو ریکٹینگل میں ہم شیف بنائیں اس میں صرف اتنا سا فرق ہے اس کے اندر جو فیل کلر ہو بھی آپ کلر جو آپ فیل کر سکتے ہیں اور یہ جو لائن ہوتی ہے اس کے باہر کلر ہوتا ہے جیسے اوٹ لائن کسی بھی چیز پر لگاتے ہیں ہم جو ہے رائٹنگ ہے اس کے پیچھے ایک اور جو ہے نا رنگ لگا ہوتا ہے جس طرح کلر کوئی بھی اس طرح میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں سفیان ڈیزائن ٹھیک ہے دوستو اس طرح یہ یہاں پر ریٹ کلر اور اس کی بیک جو ہے گرین کلر تھے اس طرح جو ہے لائن میں جو ہے آٹ لائن کا کلر لگے گا ٹھیک ہے اور جو ہے ریکٹینگل کی شیف ہم بناتے ہیں اس میں فیل کلر لگے گا اس کے اندر بھی کلر لگا سکتے ہیں اس کے باہر بھی کلر لگا سکتے ہیں تو اس میں صرف باہری کلر لگا سکتے ہیں جو لائن اگر ہم لائن سے شے بنایں تو صرف اس میں باہر ہی جو ہے نا کلر لگا سکتے ہیں اور گر ریکٹینگل سے ہم شے بنائیں تو پھر ہم اس کے اندر بھی کلر لگا سکتے ہیں اس کے باہر بھی دوسرا کلر کوئی بھی آئٹ کر سکتے ہیں ٹھکے دوستو تو آگ یہاں تک ہی رکھتے ہیں یہاں تک ہی جو ویڈیو ہے میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرنا جاتا تکہ آپ جو ہے نا آپ کا ٹیم زیادہ ویسٹ نہ ہو اس لئے دوستو ہم تھوڑھ تھوڑھ ویڈیو جو ہے نا تھوڑھ ویڈیو میں تھوڑھ تھوڑھ ٹھول سیکھیں گے تو اس کے بعد ہم کمپلیٹ ڈیزائننگ کر سکیں کمپلیٹ ڈیزائنم نہ سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ